اس ہوائیزاز کی بلکل راکٹ جیسی نکیلی نوک ہے اور یہ سٹریم لائنڈ ہے فیکنے کے بعد میں یہ کاغذ کا ہوائیزاز بہت دور تک جائے گا اس کو بنانے کے لیے آپ کو کیول ایک اے فور سائز کے کاغذ کی ضرورت پڑے گی آپ ایک فور سائز کا کاغذ لیں سب سے پہلے اس کی مدرے خاموڑیں کاغذ کو کھولیں اس کے بعد میں اس کے دائیں اور دو چھوٹے چھوٹے ترکون مولیں جو بلکل دیکھنے میں ایک موٹے تیر جیسے دیکھیں گے اس کے بعد میں ان ترکونوں کو آپ دوبارہ مولیں جس سے کہ وہ تھوڑے سے سکرے ہو جائیں پھر جو ناک کی نوک ہے اس کو آپ وپریت سرے کے مدھ بندو تک مولیں پھر موڈل کو اس کی مدھ ریخہ پر آدھے میں مولیں اور دو چھوٹے ترکون مولیں جیسا کی دکھایا گیا ہے پھر موڈل کو کھول کر کے اس کی نوکیلی نوک کو دوبارہ واپس مولیں جیسا دکھایا گیا ہے پھر موڈل کو اُلٹا کریں اور اس کی مدھ ریخہ پر مولیں اب ایک بار پھر آپ نوکیلی نوک اور دونوں ونگز کو آدھے میں مول کر کے ان کو تھوڑا سکرہ بنائیں پھر موڈل کو کھول کر کے اس کی پونچ میں ایک ترکون مولیں اس ترکون کو آپ اوپر اٹھائیں یہ ہوگا ہوایزاز کا ٹیل پلین آپ کو پونچ کی طرف ایک چھوٹا سا ترکون دکھائی دے گا دونوں پنکھوں کے بیچ میں اس کے بعد میں جو دونوں مکھ ونگز ہیں پنکھ ہیں ان کی سیدھی ریخاؤں کو اوپر دیوار جیسے موڑے یہ ایلیران بنیں گے اور یہ ہوائزاز کو سٹیبلٹی بداد کریں گے اب آپ کا ہوائزاز تیار ہے اس کو پکڑ کر کے آپ زور سے ہوریزونٹلی فیکیں آپ کا ہوائزاز بہت دور تک جائے گا آپ چاہیں تو اپنے متروں کے ساتھ میں ایک کھیل بھی کھیل سکتے ہیں سبھی متر ایک ساتھ ہوائزاز کو اڑائیں اور پھر دیکھیں کہ کس کا ہوائزاز سب سے لمبی دوری تیہ کرتا ہے یا سب سے دیر ہوا میں اڑتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی